ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے ایک اچھا دوست پھول کی طرح ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور توڑ بھی نہیں سکتے اگر توڑ دیا تو مرجا جائے گا اور اگر چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑتے ہیں مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بر گئی ہے مگر انسانیت سے حالی ہو گئی پہلے دو لوگ لڑتے تھے تیسرا صلاح کرواتا تھا لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیٹ سے بہتر ہے اور رز کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بر یاد رہ جاتے ہیں ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں شاعروں کے قصے اپنی جگہ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے عام ہوتے گئے جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں بعض امیر سچے اور باعصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہوتا ہے لیکن رشتہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے نہیں کھونا کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے عورت سے اگر علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی عورت کو مکمل شری پردے میں رکھتے ہوئے تعلیم دلوائیں اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی سکھا رہی ہے زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں ہم لوگ بھی عزیب ہیں سواب کی ہاتھر مرے ہوئے انسان کو کاندہ ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں اپنے اندر برداشت پیدا کریں معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں یہ میٹھی زبان سے اچھے الفاظ سے اور خوبصورت روئیوں سے بھی ہوتی ہے غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اکل سمجھ اخلاق ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے لوگ بدعوں سے ڈرتے ہیں پر اپنے آمال سے نہیں ہمارا تعلق اس نمبینہ معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسوں بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے انسان کو اس کے حالات نہیں حیالات پریشان کرتے ہیں حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن حیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں منایا ان کو جاتا ہے جو نراز ہوں جو مصروف ہوں اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے اپنی بیٹی پر انگلی بھی نہیں اٹھانے دیتے اور دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بناتے ہو کمال کرتے ہو یاد رکھنا غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا انسانیت بہت بڑا حزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو یہ دنیا بھی کتنی عجریب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو ہارتے دونوں ہیں رابطے بتاتی ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو بتتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے سوچ سمجھ کر بولا کرو الفاظ نسلوں کا تعرف کروا دیتے ہیں اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا چپ رہ کر سامنے والے کی چلاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وکوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے کسی کو اتنا ہی زلیل کرنا چاہیے جتنا آپ کل کو اپنی زلالت سہ سکو کیونکہ انسان جو بھی کرتا ہے ایک دن وہ سب پلٹ کر اس پر واپس ضرور آتا ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتے سمجھتے ہیں ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں یعنی دوسرے کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کرنا تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کرنا جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تم کل کی فکر میں آج کی حسی برباد نہ کرنا اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب گر نہ مات بھولیے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا حیاء رکھیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ